گلستان لائم میں آپ کا خیر مقدم ہے سنٹرل کشمیر کے گاندربل ڈیوژن کی بات کریں گے تو گاندربل ڈیوژن کا سب سے امپورٹنٹ اور شعبہ پی ڈی ڈی کے پی ڈی سیل تو آج ہم بات کریں گے ایکزیکیٹیو انجینئر نواب علی صاحب جو دو مہینے پہلے اس نے جوائن بھی کیا گاندربل میں ایز ایکزیکیٹیو انجینئر کے پی ڈی سیل پی ڈی ڈی جس کو کہا جاتا ہے ایک زمانے میں دیوژن تو بڑا ہے ناگبل سے لے کر زوجلہ تک آف کرنا پڑتا ہے اگر کشنبل میں فالٹ آتا ہے تو پاور کٹ رجگن لیکن پورے زلے کی ادھر بات کریں گے آپ شیر پتری شال بک تو اس نواب علی صاحب سے جانا چاہیں گے کیونکہ پچھلے دو مہینے سے اس نے یہاں پہ جوائن کیا کافی ٹائم گاندربل میں ایز ایکزیکیٹیو انجینئر نہیں تھا پی ڈی ڈی کو لوگوں نے بھی سفر کیا ہے لیکن آج کی جو پریزنٹ سوچویشن ہے کے پی ڈی ایسیل کے اگر کسی کو کومیٹ بھی کرنا ہے کومیٹ باکس میں کسی جگہ گریونس ہے جی بتائیے جو میں نے آپ کی سوال دیے ہیں کہ گاندربل میں کہاں ہے آپ کا ڈیپارٹمنٹ کتنا ٹائم آپ دیتے ہو ورکشاپ میں اس کے حوالے چاہم بتائیے بسیکلی جو ونٹر کا ٹائم آتا ہے تو نائچرلی اوورلوڈنگ کے وجہ سے ہمارے ڈی ٹی اکثر خراب ہو جائے تھے ڈی ٹی ایمین ڈسٹریبوشن we have three types of categories over here one is metered category and unmetered and there is an essential feeders also ہمارے total 71 feeders ہے out of 71 feeders we have four metered feeders and seven essential feeders اگر آپ گاندربل پاور ہوس کی بات کریں گے بدکسمتی سے اس کو بھی پچھلے پچاس سالوں میں کبھی نویشن نہیں ہوئی ہے یہ بھی کافی کم output دے رہا ہے آپ کنگن کی پاور ہوس کی بات کریں گے تین مشینے وہاں پہ ہیں تین میں سے تین ابھی ڈاؤن ہے کوئی output وہاں سے نہیں آتا ہے سنبل پاور ہوس کی بات کریں گے تو وہاں سے بھی شاید کم ہی ملتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ کنگن گاندربل ڈسٹریر کنجومر ہے وہ بھی بیچارے اس میں لپیٹے میں آ جاتے ہیں تو جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مطلب مان لیجے آپ بول رہے ہیں کہ وہاں سے کیوں پاور بند ہوتی ہے ابھی کٹیلمنٹ کا ٹائم سپلے آورس ہوتا ہے تو وہاں سے ہی ان کو ریسٹیشن سے اگریڈ سٹیشن کو وہاں سے ہی پیچھے سے ان کو ملتی ہے انسٹرکشن اس کو بند کر دو نیچرل یہ انسٹرکشن کہیں سے نہیں کوئی نہیں ملتی ہے لیکن جو ہی ایک مطلب ہمارا ایک صوفیسٹیکیٹڈ ایکویمنٹ آجتا ہے سرکر بیکر اس میں جو ہی ایکسیسیو کرنٹ جاتی ہے تو اس میں ایک پلک شیٹنگ کی جاتی ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس ایرے میں اتنا لوڑ ہے ٹین پلس ٹین ٹین پرسن ٹین ٹین پرسن ہم اس کو پلک شیٹنگ زیادہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر اسے زیادہ جائے گا تو نیچرل یہ آٹومیٹکلی ٹرپ ہو جاتا ہے تو اگر دیکھا جائے گاندربل کی بات کریں گے یا آپ کا گاندربل میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے بڑا بھی ہے سبڈیوجن کنگن اس میں فارفل انگریاز ہے آپ دیکھئے یہ کنگن سے لے کر ناراناگ تک ایک ہی فیڈر ہے کشنبل ہے سب سے بڑا فیڈر ہے ونٹر میں دیکھو ابھی ناراناگ میں فالٹ آتا ہے کنگن تک پاور بند ہوتا ہے کشنبل میں فالٹ آتا ہے کنگن تک پاور بند ہوتا ہے آپ دیکھئے ٹھون کی بات کریں ٹیرون کی بات کریں اس چیم زمن میں ہم آپ کو نہیں کریں یہ ایک قصور ٹھہرائیں گے کیونکہ آپ کو ابھی دو ہی مہینے ہو گئے کیونکہ اس میں کیونکہ ایک پالسی بنتی ہے کہ یہ جو فیڈر سے ان کے اوپر لنک سیٹس بنا لگائے جائے یا ان کے اوپر جو سٹاپ ہوتا ہے گرانڈ سٹاپ ایک کونٹی بلٹی کیونکہ بنتی ہے کہ اگر چار کلومیٹر کا ایک لنک سیٹ لگے گا تاکہ اگلے والے کو اگر فالٹ ہوگا تاکہ چالیس پچاس گاؤں کو سفر کرنا پڑتا ہے بڑی گریونسز آتی ہے آپ دیکھو کنگن سے مامر تک مامر سے سون مرک تک لوگ فالفلک ایڈیاز میں رہتے ہیں کافی سارے مشکلات آتے ہیں اس کے لئے آپ کی طرف سے آنے والے دنوں میں کوئی حق کی حکمت آئیم لی ہوگی کی جو آپ کا گرانڈ سٹاپ ہے ان کے اوپر سوال پوچھے جائیں گے کہ لوگوں کو ایک چھوٹے سے فالٹ کے لیے سفر کیوں کرنا ہوگا ایک تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو ہماری آئیشلیٹنگ ڈیوائس رہتے ہیں جو بھی ہمارا کوئی فیڈر زیادہ لمبا ہوتا ہے جس کی زیادہ مطلب برانچز ہے کلومیٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں فرم در سورس تو اس میں بیچ بیچ میں ہم آئیشلیٹنگ ڈیوائس لگاتے ہیں لیکن اس جب فالٹ آتا ہے کہ نیچرلی وی ہاوٹو گو تو دیئر اور وی ہاوٹو آئیشلیٹ ڈیوائس میں اپنا ٹائم لوگ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دو چار فیڈر کے ایک سکیم رہتے ہیں سیگریگیشن اپ دو فیڈرز حال ہی میں نے گگنگیر میں ایک فیڈر سیگریگیٹ کیا ہے وہ بھی بہت بڑا لمبا فیڈر تھا اس میں میں نے سیگریگیٹ کیا ہے باقی جو ہمارے پلان میں ہیں وہ ڈیوائیس اس میں وہ سکیم میں ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے فیڈرز ہیں وہ ہم سیگریگیٹ کر رہے ہیں اگر اور آپ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نئے آئے ہو کیا آپ نے یہاں پہ وہ انفارمیشن رشیو کی ہے کہ کنگن کا پاور ہاؤس آپ گاندربل کے پاور ہاؤس کی اپ ڈیٹ آؤٹ پوٹ کی بار کیا آپ ہائے ایفارٹی سے آپ نے یہ انیشیٹو اٹھا کیونکہ آپ جب میٹنگز میں جاتے ہیں آپ نے چیف ہینجر صاحب کے ساتھ یا آپ ڈی سی صاحب کے ساتھ میٹنگ کرتے ہو اور دوسرا بڑا سوال کنگن سابڈیشن کی بات کہیں گے رشنگ سٹیشن میں ایک سال پہلے چھے پوائنٹ فائیو اینڈی کا ٹرانسفارمر پہنچا تھا تھری پوائنٹ فائیو تھا پہلے لیکن اب سکس پوائنٹ فائیو پہنچا ہے ایک سال سے جو ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کیونکہ گفلت شاری ہے کیونکہ تین ڈپارٹمنٹ آپس میں تار میل نہ ہونے کی سبب سے ایک سال سے وہ ٹرانسفارمر لگتا نہیں ہے چالیس پچاس سال کے بعد کنگن والوں کی گریونس مراد برابر ہوئی تھی لیکن ایک سال ہوا وہ ٹرانسفارمر سٹل ویسے ہی ہے جو کنگن رسلنگ سیشن ہے وہاں پہ پڑھا ہے پی ڈی ڈی بولتا ہے کے پی ڈی سیل کو کے پی ڈی سیل بولتا ہے پی ڈی سی کو پی ڈی سی بولتا ہے کہ لیکن تال میل کیوں نہیں لگتا ہے کہ کہاں پہ لگانا ہے کنگن والے بھی کنگن ایک بڑا سب لیجن ہے چھترگول کشنمبال آری گوری پورا سن سے سٹارٹ ہوتا ہے تاکہ زوجلہ بال تک کیا آپ نے کوئی انیشیٹو اٹھایا کہ آنے والے دنوں میں وہ ٹرانسفارمر سٹال ہوگا ایک بڑا راحت ملے گی کنگن سب لیجن کو سکس پوائنٹ فائیو ایم گی ملا ہے تھی پوائنٹ پہلے پانچ تھا لیکن چالیس پچاس سال کے بعد وہ ہم کو ملا وہاں پہ لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی انیشیٹو اٹھایا ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کپی ڈی سیل ہے ہمارا اس میں سب ٹرانسفیشن لیول میں دو پارٹس رہتے ہیں ایک تو سب ٹرانسفیشن جو رسیم سٹیشن دیکھتے ہیں انکلوڈنگ دیئر اسسییٹر تھر تھری کے بھی لائنز اور میرا پارٹ ہے دسٹیبوشن سائٹ سے میں الیون کے بھی انڈ ال ٹی دیکھتا ہوں تو اس میں میرا مجھے لگتا ہے کہ جو ان کو اپگریڈ کرنا ہے جو رسیم سٹیشن تھری پوائنٹ وان فائی سے جو آپ ہو رہے ہیں سکس پوائنٹ تھی وہ تو وہی بتائیں گے کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے اس کا اور وہ کہاں تک وہ سکیم اور کہاں تک وہ مطلب نہ انہوں نے کام کیا ہے اس پر وہ تو وہی بتا دیں گے وہ تو اس میں میں کومنٹ نہیں کر سکتا ہوں سب ٹرانسفیشن کا پارٹ ہے اچھا اب یہ صاحب کا جو یہاں پہ ورکشاہ بھی تلتا ہے ایک سوال ہے اس پہ کہ جب آپ کے پاس ٹرانسفاربر پہنچتا ہے کیا آپ دو دن تین دن جو آپ ٹائم دیتے ہو ٹائم پیرٹ دیتے ہو جو گاخ ہے آپ کے چاہے کسی گاؤں کا ہو چاہے کسی بڑے گاؤں کا ہو کیا ان کو وہاں پہ متبادلہ کوئی ٹرانسفاربر جلدی جلدی ملتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے کوئی وہ رکھی ہے ملہب کسی کو دو دن لگیں گے کسی کو تین دن لگیں گے جو گراؤنڈ لیول ہے یہ نہیں کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چیزوں میں آفیسرز کو جو گراؤنڈ سٹاپ ہو یا باقی سارے ورسے گروپوں میں لکھا جاتا ہے آل از ویل لیکن گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے وہ الگ کچھ ہوتی ہے کیا آپ اس کو خود منیٹر کرتے ہو ورکشاپ کو کہ کسی نے ٹرانسفاربر لائے تو اس کو دو دن کے بعد ملے گا اس کو تین دن کے بعد ملے گا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کو فالٹ کب ہوتا ہے تو شام تک ملتا ہے یہ بات میں بتا دوں گا آپ کو وی آر ورکنگ انڈر سم گائیڈ لائنس which have been recently issued by the left hand governor ڈیٹی ٹرانس جو ہمارا جو ڈسٹریبیشن ٹرانسفارمر کہی سے بھی کسی اللہ کے سی نوٹ ہیئر آنلی تھراؤڈ کشمیر ایم تیلنگ جہاں سے بھی آتا ہے وہ ٹرانسفارمر ہمیں اربن میں ہم نے ان کو دینا ہے ٹوئنٹی فور آورز ایدھر ریپلیسمنٹ اور مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ڈیمیج ہے ہمارے پاس بفر سٹاٹ رہتا ہے ہمارا ڈیویجنل لیول پر بھی ہمارا ورکشاپ رہتا اور ہمارا سینٹر ورکشاپ بھی وہاں پر رہتا ہے اگر ہماری زیادہ ڈیمیج آ رہے ہیں ہم ہمارا مطلب ایک شیڈول رہتا ہے تو ہم وہ ٹرانسفارمر کچھ ٹرانسفارمر سینٹر ورکشاپ کو بیجتے ہیں ٹھیک کرنے کے لئے ہمارا جو اپنا ڈیویجنل ورکشاپ ہے جتنی اس کی کپیسٹی ہے جتنی اس کی کپیسٹی جتنا ہمارا مین پاور ہے وہاں پر کام کرنے بھی جتنی سپیس ہے وہ ہم ٹرانسفارمر ریکلیم کر کے واپس بھیجتے ہیں within the time framework which has been instructed by the left-hand governor تو اسی حساب سے ہم بالکل we are maintaining that in letter institute آخر میں ایک سوال کریں گے ناغبن شیر پتری یہ بونڈری جو علاقے ہیں صفاپورا ہے سنبل بونڈری ہے یا زوجلہ تک ہے گنڈ ہے کلن ہے سرشاو ہے چھترگل ہے کشنبل ہے نمر ہے جتنے بھی علاقے ہیں گانڈربل ڈسٹرک کے آپ تو ایک ہے سب سے پہلے یہ بھی کہا جائے گا کہ گانڈربل میں آرینڈ بی ڈیویجن بھی ایک ہی تھا اور پی ڈی ڈیویجن بھی ایک ہے لیکن گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ پچھلے سال آرینڈ بی ڈیویجن کو آپ گنگن کو ڈیویجن ملا کیونکہ کافی بڑا ڈیویجن ہے آپ کو بھی کافی سارا لوڈ ہے اس پہ یہاں پہ یہ بھی کہیں گے کہ آپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تھوڑا رلیپ پچھلے چار پانچ دن سے میں پاور الیکسٹری کو ملا ہے کہ آنے والے دنوں میں گانڈربل کے لیے اگر کوئی گریونسز ہوگی اگر کسی جگہ آپ کو گریونس آئے گی اس پہ آپ انیشیٹیو اٹھاؤ گے آپ کیا راہی عمل ہو رہی ہے جو بھی ہماری گریونسز یہاں پر اس ٹیبل پر یا ہمارے مطلب میرے ڈیویجن سبڈیجنز ہے ایک گانڈربل میں ہے منیگا میں ہے تولم بلا میں اور کنگر میں ہے جو بھی ہمارے پبلک سے کوئی بھی یا پی آر آئیز ہے ڈی ڈی سی ہے جو بھی کوئی گریونس کسی بھی کونکونے سے ہمیں آتے ہیں مطلب جتنا بھی ہمارا ریسورسز ہے مطلب نا اس کی ایڈرس کرنے کے لیے اور ہم کرتے بھی ہیں چاہے وہ ٹرانس فارمر کی ہو یا ہمارے جو کنڈکٹر ہو پولز کی ہو جو بھی گریونس آتی ہے ہم اس کو ایڈرس کرتے ہیں یہ تھے نواب علی ایگزیکیٹیو انجینر کے پی ڈی سیل پی ڈی ڈی گانڈربل اس نے یہاں پہ اپ ڈیٹ دیا ہم آپ کو گریونس کوئی بھی ہو ہمارے دروازے کھلے ہیں میرے پاس چار سب لیوجن ہے چاہے تلم اللہ ہو منی گام ہو کنگن ہو یا ایک اور ہے گانڈربل بھی ہے ہر کسی آفسر کو میں نے ہدایت دی ہے کہ جو جنگن گریونس ہوگئے اس کے اوپر کام ہونا بھی ہے اور ایک آنے والے دنوں میں اکاونٹیو بلٹی بھی ہونے اور یہاں پہ ایک سب لیوجن کنگن کے لیے بھی ہے کہ جو کنگن ناراناک فیڈر بھی ہے بڑا ہے ان کے لیے ایک وہ بھی آیا ہے سکیم آئی ہے اس پہ بھی کام ہوگا یہ بھی خوش خبری ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ کنگن میں جو ٹرانس فارمر سکس پوائنٹ فائیو میگا وٹ وہ لایا تھا ایک سال پہلے وہ بھی ال جی ایڈمیسٹریشن کی مہربانی تھی کیونکہ وہ اتنا بڑا ٹرانس فارمر ملا تھا لیکن ایک سال سے وہ ٹرانس فارمر نہیں لگتا ہے یہاں پہ نواب صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے انڈر وہ نہیں آتا ہے وہ تو رسیلن سٹیشن والوں کو دیکھنا یا ان کو دیکھنا وہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپس میں تال میل ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کا گصہ بڑھتا ہے لیکن گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے سے جو افسران ہیں ان کو کام کرنا چاہیے اور اس پہ اوپر دیان دینا چاہیے اور گاندربل زلے کے لیے چاہے گاندربل ٹاؤن ہو چاہے گاندربل کا جو بیشتر علاقے ہیں فارف لنگی ریاض ہے ہر کسی پہ نظر ہے چاہے لوگوں کو جہاں پہ بھی لگے میرے دروازے کھلے ہیں میری افسروں کے دروازے کھلے ہیں جہاں پہ ان کو لگے گا کہ آفیسر کام میرا نہیں کرتا ہے میرا لائن میں انسپیکٹر فور میں کام نہیں کرتا ہے میرے دروازے کھلے ہیں ہر کسی کے اوپر اکاؤنٹی بلٹی ہے ہر کسی کو سوال جواب لگے گا اور آنے والے دنوں میں بہتر اور بہتر پاور جو فیسلٹیز ہے وہ ملے گی اور جہاں پہ کام کرنے بھی ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم کام بھی کریں گے یہ تھے ایکزیکیٹیو انجینئر کے پی ڈی سی ال پی ڈی ڈی گاندربل نواب علی کیمرامین مجیر کے ساتھ سلیوانی گاندربل کشمی